السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سعودی عرب کی تاریخی مقامات کے تصاویر جمع کرنے کے شوقین فوٹوگرافر عبداللالہ الفارس نے اپنی تصاویر میں مملکت کے وسط میں یعنی حکومت کے بیچ میں میٹھے پانی کے ایک قدیم ترین چشمے کا سراغ لگایا ہے پانی کا یہ چشمہ نہ صرف سعودی عرب بلکہ جزیرہ عرب کا قدیم ترین چشمہ تصور کیا جاتا ہے خفص نامی یہ چشمہ میٹھے پانی کا پرانا چشمہ ہے یہ چشمہ مسنوئی نہیں یعنی یہ بنایا نہیں ہے بلکہ یہاں سے قدرتی طور پر پانی پھوٹ کر باہر نکلتا ہے اور نہ صرف آس پاس کے کھیتوں کھلیانوں کو سہراب کرتا ہے بلکہ وہاں سے گزرنے والے مسافروں راہگیروں اور عام شہریوں اور ان کی مویشیوں کی پیاس بھی بجھاتا ہے خفص یا داغرہ کے نام سے مشہور پانی کا یہ چشمہ سعودی عرب کے وستی گورنری یعنی بیچ میں الدم میں اس بستی کی نصف سے مشہور ہے اس چشمے کے اطراف میں کئی تاریخی مقامات اور آثار قدیمہ کی علامات موجود ہیں سعودی عرب کے دار الحکومت الریاض کے جنوب میں یہ مقام ایک سو بیس کلو میٹر کی مسافیت پر ہے یعنی ایک سو بیس کلو کی دوری پر ہے سیاحتی گائیڈ ولید العبیدی نے العربیہ ڈارٹ نیٹ سے بات کرتے ہوئے پانی کے اس عجیم الشان چشمے کے بارے میں بات کرتے ہوئے بتایا کہ خفص داغرہ کے اطراف میں کھیتوں اور زرعی فارم ہاؤسز کا قیام شاہ عبدالعزیز آل سعود کے دور میں کیا گیا تھا سن انیس سو انچالیس اسوی میں شاہ عبدالعزیز کے حکم سے الدم کے مقام پر موجود پانی کے چشمے کے اطراف میں زرعی مقاصد کے لیے کئی فارم قائم کیے گئے تھے ایک سوال کے جواب میں الدم کا کہنا تھا کہ خفص قدرتی زمین کے اندر الدم پہاڑی کی چوٹی پر واقع ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ مقام قدرتی پانی کا زخائر سے مالہ مال ہے اگرچہ اس جگہ کے اطراف میں کئی بار لوگوں نے آرزی طور پر قیام کیا ہے سن تیرہ سو انٹھاون ہجری خفص چشمے کے پانی کو آس پاس کے عبادیوں نے پینے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا تھا اس چشمے کے قریب پرانے زمانے کا قبیستان بھی موجود ہے جبکہ پتھر کے دور کی باقیات بھی ملی ہیں قریب موجود پہاڑوں اور چٹانوں پر زمانے قدیم کی نقش و نگار بھی دیکھنے کو ملتی ہے داغرہ کے شمال میں پندہ کلومیٹر کی مسافت پر ایک قدیم بستی کا اثار ملتے ہیں تو دوستو آپ نے جانا اس چشمے کے پانی میں اس پانی کے بارے میں جو سعودی عرب کے بیچ و بیچ میں یہ پانی جاری ہوا ہے اور لوگ وہاں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں پی رہے ہیں آس پاس کے لوگ ہی نہیں بلکہ مسافر بھی وہاں کے مویشی بھی کھیت کھلیان کو بھی فائدہ ہو رہا ہے تو یہ قدرت کا ایک انمول تحفہ ہے عرب والوں کے لئے تو یہ قیمتی جانکاری ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا امید ہے کہ آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی ہوگی تو زیادہ زیادہ اسے شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ خدا حافظ